چلے اسے بھی چاکے پڑھیں کہ آپ کو بتا دے کہ گروگرام میں انڈیا نیوز ہریانہ کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا سینڈی ویسٹ گھوٹالے ماملے پر کے اندری منتری راو اندرجویت نے سنگیان لیا ہے آورپی کمپنی کے خلافہ کاروہی کرنے کے نردیش یہاں پر منتری کے اوٹھے دیئے گئے میئر کیا دیش نام آننے والے ادھکاریوں پر سختی ہوگی اور ادھکاریوں سے سختی سے نپٹا جائے گا راو اندرجویت نے یہ کہا ہے بڑی جانکاری آپ کو دے دے سینڈی ویسٹ گھوٹالے ماملے پر انڈیا نیوز ہریانہ کی خبر کا ایک بار پھر سے بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے انڈیا نیوز ہریانہ نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا سینڈی ویسٹ گھوٹالے کے ماملے کو پرمکتہ سے دکھائے جانے کے بعد منتری راو اندرجویت نے اس ماملے پر سنگیان لیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ کارواہی کے نردیش یہاں پر کیندر منتری راو اندرجویت کی اور سے دیئے گئی ہیں سینڈی ویسٹ گھوٹالے ماملے پر انڈیا نیوز ہریانہ کی خبر کا ایک بار پھر سے بڑا اثر ہوا گروگرام پہنچے کیندر منتری راو اندرجویت نے نگم ادھکاریوں کو دوشی کمپنیوں کے خلافہ کارواہی کرنے کے عدیش دیئے ساتھ ہی میئر کے آدیشوں کی اوہل نہ کرنے والے ادھکاریوں سے سکتی سے نپٹنے کے نردیش دیئے انڈیا نیوز ہریانہ نے نگر نگم کے سینڈ ویسٹ گھوٹالے ماملے کو پرمختہ سے دکھایا تھا کہ کیسے سینڈ ویسٹ یعنی کہ امارتی ملوے کے نستارن کے کروڑوں کے کانٹریک کو کمپنی نے گیر کانونی طریقے سے دوسری کمپنی کے ساتھ سبلیٹ کیا تھا اور نگر نگم صدن کی بیٹک میں سینڈ ویسٹ گھوٹالے کو لے کر پارشت نے خوب ہنگامہ کیا اور گھوٹالے کی جانچ جوائنٹ کمیشنر کو سوپی گئی تھی اور جانچ میں جوائنٹ کمیشنر نے آروپیت کمپنیوں کو دوشش ثابت کیا تھا باوجود اس کے پورے ماملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا تو آپ کو بتا دے کہ انڈیا نیوز ہریانہ کی خبر کا ایک بار فیر سے بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے اور آپ کو بتا دے کہ ادھکاریوں سے سختی سے نپٹا جائے گا راو اندرجیت نے بیان دیا سینڈ ویسٹ گھوٹالے ماملے پر کے اندریہ منتری نے سنگیان لیا ہے اور کارواہی کے نردیش بھی ہاں پر ان کے دوارہ دیئے گئی ہیں آروپی کمپنی کے خلاف کارواہی کرنے کے نردیش راو اندرجیت کی اور سے دیئے گئے ہیں اور میر کیا دیش نہ ماننے والے ادھکاریوں پر بھی سختی کی جائے گی ان ادھکاریوں سے سختی سے پیش آیا جائے گا اور ادھکاریوں سے سختی سے نپٹنے کی بات راو اندرجیت نے بھی کہی ہے اسے بیچ ہمارے صحیح ہوگی دیپک شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کا رکھ کر لیتے ہیں آ دیپک جس طرح سے سینڈ ویسٹ کی جو خبر تھی اس کو انڈیا نیوز نے پر مقتصد دکھایا تھا وہیں اب کے اندریہ منتری راو اندرجیت نے بھی اس پورے معاملے پر سنگیان لیا اور کس طرح سے ادھکاریوں کو فٹکار یہاں پر لگائی ہے راو اندرجیت نے یہ بالکل کیونکہ گرو گرام کے اندر اگر بات کی جائے سینڈی ویسٹ یعنی جو ملبا ہوتا ہے اس کے ویسٹ کا ایک بڑا گھوٹالا گرو گرام کے اندر ہوا تھا حالانکہ آواز پہلے اٹھی جو کہیں نہ کہیں اس کو بعد میں جب جانچ کے آدیش ہوئے نگم کی ہاؤت کی ویٹھک میں میر نے جانچ کے آدیش کی بات کری تو یہ سامنے سپسٹ آیا تھا اس کے ویسٹ ماملے میں جو آئی ایل ایف ایسٹ کمپنی ہے اس کے خلاف کاروائی کی جائے آئی ایر کمپنی کے خلاف کاروائی کی جائے آر وی کمپنی کو اس کمپنیوں کے نام لکھے تھے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن سب سے پڑی بات یہ ہے اس ریپورٹ کے آئے ہوئے اتنا سمیں ہوگا اب تک کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے کئی بار بار کمپنی کو ایک کے بعد ایک نوٹیس دے کر کے ان سے ان کا پچھ جانا جا رہا ہے حالانکہ اور وہ تاریخ پہ تاریخ ایسے میں یہ کہنا کے معاملہ گروگرہ میں تمام پارشاد میر تمام لوگ کہنا کے سمتے کو اٹھا رہے تھے کہ آخر ایک کمپنی کو اتنی چھوٹ کیوں نگر نگم کے دوارہ جس کے بعد کیندری منتری راو اندر جیس نے بھی کل اس بات کو کہا ہے حالانکہ اس معاملے کو انڈیا نیوز ہریانا نے پر مکتا کے ساتھ اٹھایا تھا کہ کس طریقے سے فرجی وارا ہو رہا ہے کس طریقے سے یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے پارشادوں نے میر نے جب ان کی سنوائی نہیں ہوئی تو انہوں نے انڈیا نیوز ہریانا کے سامنے اپنی بات رکھی تھی کس طریقے سے نگر نگم میں اس طریقے سے فرجی وارا ہو رہا ہے اور جب اس معاملے کو انڈیا نیوز ہریانا نے اٹھایا تو کہنا کہ اس معاملے پر سنگیان کی لیا گیا ہے حالانکہ کیندری منتری نے بھی کہا ہے جب میر کسی بات کو کہتے ہیں تو وہ آثینٹک ہے میر کیونکہ مہیلہ ہے تو ایسے میں ان کے دوارہ جو آدیش دیئے گئے ہیں اس کی پالنا نگم آجھکاریوں کو کرنا چیئے اور جلتے جلتے ان کمپنی کے خلاف کاروائی کی جائے جو اس میں جانچ میں سوشی پائی گئی ہیں جی بلکل اب آپ شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تمام جانکاریوں کے لیے تو آپ کا دیکھیں کہ میر کے آدیش ماننے والے ادھکاریوں پر بھی سختی کی بات یہاں پر کیندری منتری راو اندرجیت کی اور سے کہی گئی ہے پبلک کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے تو میرا تو ماننا ہمیشہ یہی راہ ہے جو پبلک کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں وہ اکاؤنٹبل پبلک کو ہوتے ہیں تو اگر انہوں نے کچھ کہا ہے اس قسم کا تو اچھت کاروائیس کی اوپر ضرور ہونی چاہیے ایک اور کوششن ہے ویروڈی کہہ رہے ہیں کہ آپ کانگریس میں آنے کی پیاری کر رہے ہیں کیونکہ جب سممان سماروں تھا تو اس پر انہوں نے ککاکش کیا آپ کے جتنے بھی ریوڈی سے ویروڈی ہے ان کا نام دینا آپ شکلے آپ کو دیر بھی دیتے ہیں ویروڈی تو کچھ انلاب شنب بات کہتے ہی رہتے ہیں کوئی ان کی نئی بات تو ہے میں نے کہا ہے جا آپ کو جواب نہیں تو دے دوں کیا جواب دے دوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کپٹین صاحب نے فیجکل فٹنس کے لیے آپ کو چیلنج دیا ہے کہ میں بلکل فٹ ہوں وہ ہمارے ساں دور لگا لے دور کا بھی ٹائم آئے گا تو آج یہاں پر موقع لگا میں آرہا تھا تو بتیس کروڑ کے ہر ایک پاشت کے جو یہاں پر موجود تھے جن کے وارڈ میں کام ہوا ہے اس کا میں نے آج دگاٹن کیا ہے بتیس کروڑ کے قریب کی دیویلوپنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کا آج کے دن دن دگاٹن ہوا ہے یہ پلیکس لگ جائیں کہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے پاشت نے کام کیا